بسم اللہ الرحمن الرحیم The topic of this lecture is costs of inflation Inflation effects every person's life آپ لوگوں کی زندگی میں انفلیشن کے بہت اثرات ہوتے کیونکہ اگر انفلیشن کا کوئی cost نہ ہو اس کے برے اثرات نہ ہو آپ کی زندگی کو انفلیشن متاثر ہی نہ کرتا ہو تو پھر جو policies انفلیشن کو control کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں رہتا تو چونکہ انفلیشن کے cost ہیں یہ ہم لوگوں کو economics پڑے بغیر بھی پتا ہے لیکن اگر economics کے اندر ہم جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ literature میں انفلیشن کے cost کون سے ہیں کتنی type کے ہیں کس type کے ہیں یہ ہم discuss کریں گے اس lecture کے اندر اس سے پہلے ہمیں یہ differentiate کرنا ضرور ہی ہے کہ انفلیشن دو طرح کا ہوتا ہے one is expected inflation the other is unexpected expected کا یہ مطلب ہے کہ انفلیشن ہوا کسی month میں کسی year میں لوگوں کو پہلے سے idea تھا کہ انفلیشن ہوگا اور اسی magnitude کے ساتھ ہوگا اسی rate کے ساتھ prices بڑھیں گی for example 10% inflation ہوا کسی ایک سال کے دوران تو اس سال کے آنے سے پہلے لوگوں کو idea تھا کہ اس سال میں inflation rate approximately 10% ہوگا یہ تو ہو گیا expected inflation unexpected یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ اگلے سال inflation بھی ہوگا اور actually inflation ہو گیا یا لوگوں کی expectation تھی کہ inflation rate 10% ہوگا اور actual میں 16% ہو گیا تو 10% تو expected inflation ہو گیا remaining 6% unexpected inflation ہو جائے گی تو expected اور unexpected inflation rate جو ہے ان دونوں کے اپنے اپنے effects ہیں انسان کی زندگی کیوں پر اور یاد رکھیں انسان کی especially economic life کیوں تو ہم پہلے discuss کرتے ہیں expected inflation کے کا expected inflation کے جو cost ہیں یعنی کہ لوگوں کو پہلے سے idea ہے کہ inflation ہونا ہے اور inflation ہوا بھی لیکن اس کی وجہ سے جو problem پہلا سامنے آتا ہے اسے کہتے ہیں shoe leather cost اور shoe leather cost کا concept یہ ہے کہ اگر انفلیشن نہ ہو تو لوگ اپنے پاس اپنے پورے مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے جو expenditures کرنے ہیں اس کی ایک money اس کے برابر currency کی فارم میں یا ایسے bank account کی فارم میں جس پیو پر check لکھا جا سکے ایسی فارم میں وہ اپنے پاس money hold کر سکتے ہیں اگر inflation نہ ہو لیکن اگر inflation ہو اور inflation rate high ہو تو اس case میں اپنے پاس money رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ money devalue ہوتی جائے گی ہر percentage point جو inflation rate increase ہوگا اس کے بدلے آپ کی money value اتنی ہی decrease ہوتی جائے گی تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا حل یہ ہے کہ لوگ ایسے asset میں اپنی money کو اپنی wealth کو رکھنا چاہیں گے تاکہ وہ inflation کے ساتھ ان کو adjustment ہوتی رہے مثلاً gold میں رکھ لیں گے bonds میں رکھ لیں گے stocks میں رکھ لیں گے جن کی prices بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہوں لیکن اب انہوں نے expenditure بھی کرنے اور expenditure کے لیے medium of exchange تو money ہے تو وہ کیا کریں گے پہلے اپنی money کو convert کریں گے other assets میں اور جیسے جیسے expenditure کرنے ہیں ویسے ویسے ان assets کو واپس money میں convert کریں گے تو اس کا مطلب ہے financial markets کے trips بڑھ جائیں گے لوگوں کے یعنی کہ ان لوگوں نے ایک income earn کرنے کے لیے جو اپنا business کر رہے ہیں اپنی labor services provide کر رہے ہیں وہ الگ ہو گیا اور expenditure کے لیے جو بازار جاتے تھے وہ الگ ہو گیا ایک تیسری قسم کی transaction نہیں آگئی ہے financial markets کی کہ روپی کو کبھی آپ convert کر رہے ہوں گے other assets میں اور پھر other assets کو واپس convert کر رہے ہوں گے money میں expenditure کے لیے تو یہ جو extra آپ کی اوپر ایک transaction involve ہو گئی ہے جو inflation کی وجہ سے impose ہو گئی ہے اسے ہم کہتے ہیں shoe leather cost next جو ہے menu cost جب inflation ہوتا ہے تو labor b جو ہے وہ higher wages کے لیے demand کرتی ہے cost of production بڑھ جاتا ہے raw material کی prices بڑھ جاتی ہیں food کی prices بڑھ جاتی ہیں تو اگر آپ restaurant کی example لیں تو ان کا cost of production بڑھ گیا جب cost of production بڑھ گیا تو انہیں اپنا جو ہے وہ output کی prices بھی change کرنی ہے یعنی کہ وہ جو dish finally آپ کے سامنے present کرتے ہیں consumer کے سامنے اس کی price بھی انہیں change کرنی پڑے گی کیوں ان کے اپنے inputs کی prices change ہو گئی اب صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی prices change کرنی ہے restaurants نے بلکہ انہوں نے اپنا جو price tag ہے وہ سارے change کرنے ہیں جو اس کا printed menu ہوتا ہے جس میں ہر item کے سامنے price لکھی ہوتی ہے وہ دوبارہ print کرنا ہے اگر انہوں نے internet کی اوپر اپنا add لگایا ہویا تو وہاں prices change کرنی ہے اور اگر انہوں نے کچھ schemes announce کی ہوئی تھی کہ اگر آپ اتنا purchasing کریں تو اس کے کوئی بھی ایسی schemes ہیں تو ان کو recalculate کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ inflation کی وجہ سے صرف price نہیں change کرنی ہے اس کے ساتھ associated اور بہت سارے costs ہیں جسے ہم کہتے ہیں menu costs اور یہ menu costs example کے لیے restaurants ہیں otherwise تو یہ ہر قسم کے business میں یہ problem ہوتا ہے آپ کسی grocery store میں چلے جائیں وہاں بھی تو price tags لگے ہوتے ہیں تو اگر inflation ہوگا تو prices change ہوگی تو وہ price tags بار بار change کرنے پڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک extra cost ہے inflation کا جو کہ لوگوں کی اوپر burden پڑا وہ الگ چیز ہے لیکن یہ ایک extra کام ہو گیا businesses کی اوپر کہ ان کا ایک cast بڑھ گیا بار بار انہیں چیزیں print کرنی پڑتی ہیں third یہ ہے increased variability in relative prices اگر آپ نے micro economics کا course پڑا ہے جو کہ definitely آپ جس semester میں یہ monetary economics کا course پڑ رہے ہیں اس سے پہلے آپ micro economics کا course پڑ چکے ہیں تو ہمیں idea ہے کہ consumers اور farms دونوں کے decision farms کا production کا اور consumer کا consumption کا جو decision ہوتا ہے یہ relative price کی اوپر base کرتا ہے لیکن اگر آپ کا inflation rate high ہو اور prices بار بار change ہو رہی ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے ایک lecture میں CPI کے بارے میں پڑا جس میں پاکستان میں currently 356 items ہوتے ہیں تو کیا سارے کے سارے items کی price ایک ہی rate سے change ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا جب inflation ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کی price زیادہ speed سے change ہوتی ہے کسی کی کم speed سے change ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک core inflation کا concept میں نے بتایا تھا 20% trim mean اس میں ہم کرتے ہی ہیں کہ ascending یا descending order میں ہم items کو arrange کرتے ہیں ان کے rate of change of price کے ساتھ اس کا مطلب ہے rate of change of price different ہوتا ہے different commodities کے لیے different items کے لیے تو جب crashوں سے بھی نہ change ہو رہی ہوں تو relative prices بار بار change ہو جاتی ہیں تو جب relative price change ہوتی ہے تو consumption کا decision بھی relative price پہ base کرتا ہے production کا decision بھی relative price پہ base کرتا ہے تو وہ decision بھی بار بار change کرنے پڑیں گے اور اس میں confusion create ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ایک extra cost inflation کا اس سے جو ہم simple سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی تو ہماری اوپر بوجھ پڑ گیا اب اس کے بعد ایک اور جو cost ہے وہ taxes سے related ہے اور وہ یہ ہے کہ جو taxes apply ہوتے ہیں tax کے rates for example income tax لے لیں تو income tax جو ہے وہ آپ کی income کی اوپر لگتا ہے اور income nominal terms میں ہوتی ہے جو کسی بندے کو بھی income ملتی ہے وہ real فارم میں نہیں ہوتی وہ nominal terms میں income فکت ہوتی اور اسی nominal terms میں مثلا کہ thousands میں ہے تو thousands میں income میر ہوگی اس کی purchasing power کیا ہے یہ اس میرمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا اب جب tax collect کرنا ہو for example income tax income tax income کی اوپر لگے گا تو income تو روپیز میں ہے وہ nominal فارم میں ہے تو جب inflation ہوتا ہے تو inflation کے ساتھ جو آپ کا nominal income ہے وہ بڑھ جاتی ہے بھلے real income نہ بڑھے یا even real income کم ہو رہی ہو لیکن جو آپ tax bracket ہے وہ nominal income کے ساتھ adjust ہوتا ہے تو ایسا possible ہے کہ inflation کی وجہ سے آپ کی income زیادہ طریقے سے ایک cost ہے inconvenience آپ کی economic transactions جو ہیں اس کے اندر اس کی وجہ سے inconvenience آتی ہے جیسے آپ تیلر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کپڑے stitch کرواتے ہیں اس کا ایک rate ہے آپ پتہ ہے آپ اپنا decision کرتے ہیں کہ میں stitch کپڑے لے لوں یا سیمپل لے کے خود سے ریٹ سپیڈ سے ہائے ہو اور پرائیس سپیڈ سے بڑھ رہی ہوں اور پھر ایک ہی ریشو سے بھی نہ بڑھ رہی ہوں تو ہر دفعہ جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو ایک نیا price combination آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے اور then you have to change your decision of consumption اس کا مطلب یہ ہے کہ inconvenience ہے آپ کے stable path پہ چل کے اپنا consumption نہیں کر سکتے بار بار اپنے consumption decision کو change کرنا پڑے گا so this is a kind of inconvenience thank you